عالمی حرول دوخانی کی جانب سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور میرا آپ تمام کو آدھار پہنچے اور آج ہم جانیں گے ایک بیماری کے بارے میں جس کا نام ہچکی ہوا کرتا ہے اسے انگلیس میں ہکف کہا کرتے ہیں اور طب میں فواق اور کئی دوسری زبان میں اس کو الگ الگ ناموسی پہچانا جاتا ہے میدہ اور آنٹوں کی خوشکی اور خراز کی بنا پر یہ مرض ہوا کرتا ہے جیسے فیپڑوں کی حرکت خانسی میں ہوتی ہے ایسے میدی کی حرکت ہچکی میں ہوا کرتی ہے تو وجہات اس کی یہ ہوتی ہیں کہ تیز مسالے گڑنیسٹ بھوجن میدے میں سفرہ کا زادہ پیدا ہونا بدحضمی کلیج پجلن ہونا جگر کا فیض سست ہو جانا دیر حضم کی ذاو کا قصد سے استعمال کرنا اور میدے میں ریا کی قصد ہسٹیریا اور آساب کی کمدوری جیسے امراض اور میدے کے برم جیسے مرض اس میں خاص سپا ہوا کرتے ہیں اگرچہ آپ چینل پہ پہلی بار دیکھ رہے ہیں پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں نئے ہیں تو ہمارا چینل اگر سسکرائب نہیں کہا ہے تو پہلے چینل کو سسکرائب کریں گھنٹی کا بٹم ربائیں تاکہ آنے والی اور موجودہ تمام ویڈیو آپ کو ملتی رہیں آپ اس سے فائدہ اٹھائیں تو جانیں اس کا علاج اس کے علاج کے لیے یہ کرنا ہے کہ آپ سرکہ اور کالا نمک لیں گھول کے مریض کو پلائیں خوری فائدہ ہوگا اور سرکے اور کالے نمک کے علاوہ دوسرا ناریل کا چھلکہ جلا کر اس کی راہ بنا کر چھان کر آدھا گرام پانی سے دیں فائدہ ہوگا اور عمرت دھارہ دوبون بتاسے میں رکھ کر مریض کو کھلائیں فوری فائدہ ہوگا اور مریض کا پریہ رکھیں زود حضم گزاؤ کا استعمال کریں جلد حضم ہونے والی گزاؤ کا استعمال کریں اور دیر سے حضم ہونے والی گزاؤں نہ کھائیں اور کھانا کھانا ہلکا کھائیں شام کا کھانا ہمیشہ ہلکا کھائیں اور کھانے کو زیادہ زبا کھائیں چوتہ فوٹ مور ہیوی لائٹ ڈنر ہمیشہ چکنائی اور تیز مسائلیں نہ لیں پانی کا سر سے لمبک بھوکو سے پیئیں اور آپ بھی فائدہ اٹھائیں دوسروں کو فائدہ اٹھائیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سسکرائب دونوں کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں اور اجازت دیں پھر ملاقات ہوگی کسی دوسری ویڈیو ساتھ آدھ آؤ موسیقی